بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا پروگرام سیدت النساء العالمین بی بی فاطمہ تزہرہ کی ولادت کے حوالے سے ہے اور آپ کی خدمت میں میں یہ ارز کرتی چلوں کہ پاکستان ٹیلویجن کے بعد پرائیوٹ ٹیلویجن کے حوالے سے اے آر وائی ون واحد ادارہ ہے جس کو یہ سعادت اور توفیق ہے کہ وہ ہر سال آج کے دن بی بی کے حوالے سے بی بی کی صیرت کے حوالے سے یہ پروگرام آپ کے لیے اس کا اعتمام کرتا ہے آج کے پروگرام کی ایک خصوصیت اور بھی ہے ہمارے ہاں جو بھی مہمانان گرامی تشریف لاتے ہیں اس حوالے سے وہ اپنا ایک علمی مقام رکھتے ہیں مگر آج جو شخصیت ہمارے ساتھ بی بی کی صیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے موجود ہیں وہ عالم اسلام کی معروف اسکولر محقق عالم دین جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے علاوہ ام سارا صاحبہ جو اسلامی تعلیمات پر بہت عبور رکھتی ہیں اور ہمارے پچھلے پروگراموں میں بھی شریک ہوتی رہی ہیں بلکہ میزبانی بھی کرتی رہی ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شما زفر صاحبہ جو ابلاغ کے حوالے سے ایک بہترین مقررہ سمجھی جاتی ہیں میں پہلا سوال بی بی فاطمہ تزہرہ کی صیرت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ہی کروں گی ڈاکٹر صاحب تسبیح فاطمہ تزہرہ جو ہر مسلمان ہر مکتبہ فکر کے مسلمان نماز میں پڑھتی ہیں اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے اس کا پسمنظر بیان کرتے ہوئے دیجی فاطمہ تزہرہ کی صیرت پر کوئی روشنی آپ ڈال سکیں جس خاتون کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدت نساء اہل جنہ قرار دیا ہو جنت کی خواتین کی سردار ان کی صیرت کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش سورج کو چراغ درخانہ کے مترادف ہے بہرحال حضرت فاطمہ کا اسم گرامی تو فاطمہ تھا لیکن ان کا لقب زہرہ ہے اور الزہرہ کے معنی ہے وہ چیز جو بہت ہی تابناک اور روشن ہو چنانچہ یہی نفس جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صورتوں کے بارے میں جو قرآن مجید کی عظیم ترین صورتوں میں سے ہیں اس لیے کہ سورہ بقرہ کو تو حضور نے فرمایا ہے قرآن مجید کی چوٹی کی سورہ جو ہے وہ بقرہ ہے تو سورہ بقرہ اور سورہ علیہ براد دونوں کو کہا گیا ہے اززہراوین دو نہایت تابناک صورتیں اور وہی خطاب ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے جس واقعے کے طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اول تو مدینہ منورہ میں حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سے بھارتا ہے مہنمہ محا جرین کی عشی کی بھارتا ہے مویٹا ہے مدینہ شیطہہ ڈالی سوڑی رضی اللہ علیہ مہین یا ص کا مواجد رات ہے اس ملتا ہے اس وقت ام اددار دونوں کو جنب با انتر دلوں کو تقاری بناسی بیرام اسمارت میں شرک ہے اس سے بحمل کی تسلتے ہیں اسمارات کو وقت رزی اللہ علیہ دونوں کو چوندورہ وقت رزی اللہ علیہ مہین با سوڑی خائر موسیقا 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 وہ تو سبر و رضا کی پروردہ تھی اور ان کا بحال یہ ہوتا تھا کہ چکی پیس رہی ہوتی تھی اور قرآن مجید پڑھ رہی ہوتی تھی لیکن میں اس پہ اضافہ کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے اپنے بچپن میں اپنے بعض بڑی بڑیوں کو اس نقشے میں دیکھا ہے چکی بھی پیس رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں گود میں بچہ ہے اور وہ دودھ پی رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی صورتحال یقینا ہوتی ہوگی حضرت فاطمہ کے بھی کہ بچوں کو اٹینٹ کرنے کے لیے بھی تو ان کے پاس کوئی وقت صالح اعدہ نہیں تھا تو چکی بھی پیس رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں اور حضرت حسن یا حضرت حسین جو ہے چھاتی سے چمٹے ہوئے دودھ پی رہے ہیں تو جو دودھ اس وقت ان کے حلق میں اتر رہا تھا اس کی پاکنسکی کا اور اس کی طہارت کا ہم تصور قائم نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پھر یہ ان کی گود میں جو دو پھول کھلے ہیں یہ ہماری امت کے اندر ان کو حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت میں نوجوانوں کے سردار جنت میں وہ حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ میرے نزدیک ان کی سیدھت کا سب سے بڑا وصف ہے نام کے مسلمان ہونا اور ہے اور حقیقت کے مسلمان ہونا اور ہے اور حقیقی مسلم وہ ہوتا ہے جس کے دل میں دور ایمان موجود ہو ورنہ پھر زبان سے صرف کلمہ شہادت ادا کر دینے سے ایک شخص مسلمان تو ہو جاتا ہے مومن نہیں ہوتا چنانچہ سورة الحجرات میں کہا گیا ہے یہ بدلو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے عدبین سے کہہ دیئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے تم کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہوگا اب ظاہر بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفضیئے کہ قلب کی گہرائیوں تک اترا ہوا ایمان تھا یہی معاملہ حضرت علی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ جن کا بچپن جو ہے نبوت کی گود میں جو پلا بڑا ہو گزرا ہو تو ظاہر بات ہے کہ ان کی جو کیفیت ہوگی ایمان کی وہ اور کسی کی کیا ہو سکتی ہے میں یہاں عدران ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں علامہ اقبال نے حضرت فاطمہ کی عظمت کا ذکر بڑے ایک اچھوتے انداز میں کیا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز حضرت مریم ہمیں صرف ایک نسبت سے عزیز ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم از یک نسبت سے عزیز ہے موسیقا 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 ہماری دو سکولرز ہوتے ہیں اس میں آج پہلی دفعہ اس پہلی میں اعزاز میں حاصل ہے کیونے ڈاکٹر اسرار ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر صاحب آپ بہت بہت شکریہ اور آہندہ بھی آپ سے توقع کرتے ہیں میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت برشی کہ سید و نساء اہل جنہ کی کچھ نہ کچھ بس میں بھی بیان کرنے کی کوشش کر سکا اللہ تعالیٰ میری کوشش کو بھی قبول فرمائے اور ہماری خواتین کو میں ایک بات بہت صدمے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک زمانے میں ایک دریدہ دہن شخص نے حالانکہ وہ بہت بڑا شخص تھا اس وقت اپنے حیثیت کے اتبار سے اتنی کڑوی بات کہی تھی جو سمندر میں گھول دی جائے تب ہی وہ سمندر کڑوا ہو جائے کہ آج کی مسلمان عورت کے لیے فاطمہ جناح آئیڈیل ہے فاطمہ ظہرہ آئیڈیل ہے ناظرین ڈاکٹر اسرار احمد کو آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کے علاوہ جو مہمانان گرامی آج اس پروگرام میں تشریف رکھتی ہیں اس میں امی سارا صاحبہ سے ہم پہلے بات کرتے ہیں امی سارا صاحبہ یہ بتائیے کہ بی بی کے علم و معرفت کے حوالے سے ہم تک بہت کم چیزیں پہنچی ہیں اومن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جی بی بی نے بڑی مشقت سے چکی پیس پیس کر حسنین کو پالا لیکن جو بہت اہم پہلو ہے آپ کی زندگی کا وہ آپ کا وہ علم و حکمت ہے جس سے پوری دنیا مستفیز ہوئی اس کے بارے میں کچھ اشارت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کی اہمیت کا اندازہ قرآن حکیم کی پہلی وحی سے کیا جا سکتا ہے اقرآ اسلام نے علم کے حصول پر کتنا زور دیا یہ ہم سب جانتے ہیں علم حاصل کرو خاتم چین کیوں نہ جانا پڑے علم حاصل کرنا علم پھیلانا دوسروں کو علم دینا کتنا اہم ہے بی بی کی شخصیت اس حوالے سے ہمارے سامنے اس طرح آتی ہے کہ فاطمہ بزت ام منی کی مشہور حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بزت ام منی قرار دیا سیدہ تنسائل عالمین قرار دیا حاملانے قصہ میں آپ شامل ہیں صاحبانے حلطہ میں آپ کا شمار ہے فاتحانے مباحلہ کے قلب لشکر میں آپ ہیں آپ کی اہمیت کا اندازہ ہم سب کو اس سے لگانا چاہیے آپ کے علم و معرفت کے بارے میں میں کیا عرض کروں میری کیا مجال جو میں آپ کے علم و معرفت کے بارے میں کچھ کہوں ہاں اتنا ضرور ہے کہ تاریخوں نے لکھا ہے کہ ایام جاہلیت میں یونانی فلسفے کے زیر اثر دعا کی تعلیم اور دعا کا باب بلکل ختم ہو چکا تھا اور رب کا انسانوں کا تعلق اپنے رب سے خستہ اور شکستہ تھا نور نبوت کے زیر اثر پرورش پانے والی بی بی نے جو علم جو معرفت اپنے والد گرامی سے حاصل کی اس کو ہم تک پہنچایا ایک دفعہ کا ذکر ہے تاریخوں میں ہے کہ ایک عورت نے آپ سے بہت سوالات کیے اس کے بعد وہ شرمندہ ہوئی کہنے لگی بی بی میں نے آپ کو بہت زہمت دی میں اب سوال نہیں کروں گی تو بی بی نے کہا کہ نہیں آپ نے اس کی حمد بندائی کہ نہیں تم سوال کرو اور پھر آپ نے ایک مثال دی اور یہ فرمایا کہ دیکھو اگر کسی سے کوئی مزدوری لی جائے کہ تم بہت بھاری بوجھ لے کر بلندی پر چڑھو لیکن اس کے ماوزے کے طور پر تمہیں دس لاکھ دینار دیے جائیں گے تو کیا اسے تھکن محسوس ہوگی تو اس عورت نے کہا نہیں تو بی بی نے فرمایا کہ بلکل اسی طرح تمہارے سوالات کے جو جواب میں دے رہی ہوں مجھے بارگاہ الہی سے اتنا عجر مل رہا ہے اتنا عجر مل رہا ہے کہ مناسب ہے کہ میں تھکن بی بی کا مشہور خطبہ جو تاریخوں میں موجود ہے اس پہ اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے رہری نظر آپ کی اسلامی تعلیمات اور اسلام کی روح پر تھی کہ آپ نے آغاز کیا حمد و سنہِ الہی سے اس کے بعد آپ نے شکرِ نعمت فرمایا پھر آپ نے صفاتِ الہی کا ذکر صفاتِ نبوت کا ذکر اور دعوتِ نبوت سے متعلق جتنے بھی اجتماعی اور سماجی بھلائی کے امور تھے آپ نے ان کا ذکر فرمایا پھر آپ نے قرآنِ سامت اور قرآنِ نادق کی تعریف فرمائی اس کے بعد آپ نے اصولِ دین کا ذکر کیا اس کے بعد اخلاقِ آلیہ کا ذکر کیا پھر آپ نے شریعتِ متحرہ کے مختصر احکام بتائے اس کے بعد آپ نے اپنا تعریف فرمایا پھر ایامِ جاہلیت میں جو لوگوں کی حالت تھی اور جن ظلمات میں عرب گرفتار تھے آپ نے اس کا ذکر فرمایا کہ میرے والدِ گرامی نے تمہیں ان اندھیروں سے نجات دلائی پھر جس نفاق نے سر اٹھایا تھا آپ نے اس کا ذکر فرمایا اور آخیر میں جنابِ حضرت سلمان اور حضرت دعود اور حضرت زکریہ کے حوالے سے آپ نے حق کا ذکر فرمایا قرآن کا ذکر فرمایا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی کی صرف ہم اس بات کو کہہ کے آگے گزر جانے کے ہرگز ہمیں نہیں گزر جانا چاہیے کہ امورِ خانہ داری میں بی بی کا کیا مقام تھا اور آپ چکی پیس تھی یقیناً یہ بہت اہم کام ہے اور ہر عورت کی ذمہ داری ہے اور اولین ذمہ داری ہے جسمانی مشقت کے ساتھ لیکن صرف عورت کا مقام صرف یہ نہیں ہے اس کو علم بھی حاصل کرنا ہے اس کو اپنے اقل و معرفت کو بھی بڑا آنا ہے اس کو اپنی روحانی قوت کا بھی خیال کرنا ہے اور ہمیں بی بی نے یہ بتایا اور یہ سبق دیا کہ عورتوں کے لیے افتخار کی بات اور شرف کی بات یہ نہیں کہ وہ کتنی حسین ہے یا وہ کتنی کم عمر ہے یا وہ کتنی ویل ریسٹ ہے نہیں بلکہ کتنی ذمہ دار ہے اس میں کتنا احساس ذمہ داری ہے وہ اپنے فرائض کو کس طرح ادا کرتی ہے اور نہ صرف خاندان بلکہ معاشرے کی فلاو بہبود کے لیے اس کے پاس کیا پلان ہے اور اپنے فارق وقت کو وہ کس طرح بسر کرتی ہے بی بی جب گھر کا کام بھی کیا کرتی تھی تو آپ کے لبھائے مبارک ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے ساری ساری رات آپ عبادت میں مصروف رہتی تھی اور آپ کے زبان سے کبھی کوئی ایسا کلمہ کبھی کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوئی جو اللہ اور رسول کی رضا کے خلاف ہو کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فاطمہ بزت ام منی جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کوئی شخصیت اگر اللہ اور رسول کی رضا کا محور و مرکز بن جاتی ہے تو اس میں دو باتیں ہونا ضروری ہیں ایک تو احکامِ الہی اور صفاتِ الہی کا مکمل علم اور گہری نظر اور بوسی اس ایلنے کا بیٹھنا امان اپنے خلدہ دو بہت ہمیں بشت میں در مجھے تو آکی رضا سول ام گلوشنے سب یاد کے ہمیں بیناسی ملے انہشوش لے آکی شیخش کی نسی لے بھی نے کوئی بات می زاکواتا اپنے ہوا سامسنے کی شنر سیاہ اس میں ایک کھاسی اکی حسیب مکردہ کی مجھے اکی حسیب مکردہ کی ملے انہشوش موسیقی 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 آپ نے اشارت فرمایا کہ روزہ تم پر اس لیے واجب قرار دیا گیا تاکہ تمہارے اخلاق کو مستحکم کیا جا سکے یعنی صبح تے شام تک بھوکا رہنا جس کو باریکی کو تو قیبا سارے مسلمان جانتے ہیں لیکن عمل کتنے لوگ کرتے ہیں کہ روزہ صبح تے شام تک بھوکے رہ جانے کا نام نہیں ہے اخلاق کو مستحکم کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ کے دوران جو مشقتیں تم برداشت کر رہے ہو وہ مشقتیں عام زندگی میں جس دوسرے جب مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کو لاحق ہوتی تم ان کا اندازہ لگا سکو اور اپنی کردار کو اس حساب سے رکھ سکو تو تمہارا روزہ جو ہے وہ استحکام کی منظر کے پر ہے ورنہ صبح تے شام تک بھوکے رہ جانے کا نام ہے پھر آپ نے اشارت فرمایا کہ تم پر زکاة اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ تمہارے نفس کو پاکیزہ کیا جا سکے اور تمہارے رزق کو وسط دی جا سکے رزق کی وسط تو ہم سب کو یاد رہتی ہے نفس کی پاکیزگی کسی کو یاد نہیں رہتی ہے زکاة دیتے وقت ہمارے نفس اتنے ہی زیادہ آلودہ ہوتے ہیں لیکن زکاة کے بدلے میں ہمارا رزق اس وقت وسط اختیار کرے گا جب ہم اپنے نفس کو پاکیزگی کی معزل کو پڑھ لے کرے گا یہ دکھ پر رسول ان فرائز کو ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں پھر آپ نے یہ اشارت فرمایا کہ بہت ساری چیزوں کو میں اس دوران بھی چھوڑتی ہوئے آپ جا رہی ہوں صرف مخصوص چند نکات میں آپ کی خدمت پیش کر رہی ہوں آپ نے اشارت فرمایا کہ حج کو تمہارے لیے اس لیے فرض قرار دیا گیا تاکہ دین اسلام کو استحکام اٹا ہو سکے اور اس کا ایک طویل فلسفہ ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان آ کر ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں آپ اس میں تبادلے خیالات ہوتا ہے ایک دوسرے کے مسائل ایک دوسرے کی پریشانیوں کا پتہ چلتا ہے اس نکتے نگاہ سے حج کا جو فریضہ ہے محض ایک مذہبی فریضہ نہیں بن جاتا ہے بلکہ ہماری سماجی ضرورت بھی بن جاتا ہے دور حاضر میں بے شک ذرائع بلاغ نیتی ترقی کر لی ہے کہ ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے کے مسائل بیسے ہی پتہ چل جاتے ہیں لیکن تصور کیجئے اس وقت جب ذرائع بلاغ نیتی ترقی نہیں کی تھی تو اس وقت ایک حج اور آج بھی آج بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہم ذرائع بلاغ کے حوالے سے بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے یا ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اور پھر دوسری چیز کہ بے ایک وقت اتنی تعداد میں مسلمانوں کا یقجہ ہو جانا غیر مسلم قوتوں کے لیے یہ بھی ایک بڑی حیبت کی بات تھی جس نکتے کو بیبی نے واضح کیا پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر بالمعروف تمہارے لیے اس لیے لازم قرار دیا گیا تاکہ تمہارے معاشروں کی اصلاح ہوتی رہے آج کہاں آئے ہمارے بیچ میں عمر بالمعروف وہ نہیں ہے نرمن کر ہم اس روایت کو بھولتے چلے جا رہے ہیں ہم فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں پھر آخر جملہ اس خدبے کے زمین میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی رسیل کے جو اس یقنی میں اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا نہ صرف اس جملے کی جان ہے بلکہ پوری تعلیمات اسلام کی جان ہے جملہ جو شہدادی کونین نے ارشاد فرمایا آپ نے کہا کہ لیکن خدا سے تو صرف وہی لوگ ڈڑتے ہیں جو صاحبانِ علم ہوا گاتے ہیں یعنی اب علم کی ایک قصوٹی ایک میار شہدادی نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یوں چاہے تم مدرسوں میں پڑھو یا کالوجیوں میں جاؤو یا یونسٹریز میں جاؤو لیکن تمہاری علم کی میار یہ ہے کہ تم خدا سے کتنا ڈڑتے ہو تو جو خدا سے جتنا ڈڑتا ہے وہ اتنا ہی ایمان کے راستے کے اوپر جا ہے وہ اپنے سفر کو تائے کرنے دکھتا ہے امیسارہ صاحبہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ختمی مرتبت سرکارِ دو عالم محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے پوچھا کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا اس کے جواب میں حضرت علی نے جو کہا وہ آپ ہمارے ناظرین کو پلیز بتائیے حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی دختر کو اپنی دنیا اور آخرت کے کاموں میں بہترین مددگار پایا اور یہ کسی شوہر کا ایک بیوی کے لیے بہت بڑا خراج تحسین اور خراجی عقیدت ہے موسیقا شوہر اور بیوی کے تعلق میں سب سے زیادہ بات یہی اہم ہوتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی دنیا اور آخرت کے کاموں میں اس کی کس طرح مددگار ثابت ہوتی ہے مددگار کا لفظ استعمال کیا اور یہ آج کی عورت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے اپنے شوہروں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں یہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے اچھا شامعہ زفر صاحبہ میں آپ ہی کا ایک جملہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں یہاں آپ نے کہا تھا کہ پرورش اور تربیت میں زمین آسمان کا فرق ہے پرورش تو ہر ماہ کرتی ہے ممتہ کے جذبے کے تحت لیکن تربیت اس کے فرائز دین اور دنیا میں شامل حوالے سے ہمیں بی بی فاطمہ کے ہاں اپنی اولاد کی تربیت کے علاوہ ایک اور اہم نکتہ نظر آتا ہے جو پورے عالم اسلام میں کہیں نظر نہیں آتا اور وہ ہے ایک ملازمہ بی بی فضا کی تربیت اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے رسین بچوں کی تربیت کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے شہدادی کونے نے تربیت کی ہے کہ چکی بھی پیستی جا رہی ہیں تلاوتیں کلام پاک کر رہی ہیں اور بچہ گود میں ہیں اسر حاضر کے فلاسفرز ماہران تعلیم اور ہمارے علماء اب یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بچے کی پرورش میں ماں کا کردار کتنا ہے اسلام نے تو چادہ سوبر اس پہلے بتایا لیکن آج تحقیق کے بعد بھی یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے فیڈاک صاحب نے خود اتنی روشنی ڈالی تربیت کی اس مزل کے پر میں اس میں چند جملوں کا اضافہ کروں گی کہ خود بی بی کی تربیت کس کی آبوشی ہے اس پر بھی روشنی ڈال دی کہ ایک شہدادی وہ ہے جو ملیقت العرب کہلہ رہی ہیں جنہیں خدیت القبرہ کیوں کہا جاتا ہے یہ روشنی فرمائے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گے روشنی ڈالی اس پر اور پھر خود رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم ان دو ہستیوں کے تربیت کا اثر شہدادی کونین یعنی دکھتری رسول پر اور پھر ان بچوں کے تربیت میں جو سردارار جوانانی جنت ہیں شہدادی کے تربیت کا اثر جس کے لئے میں صرف ایک جملہ کہوں گی کہ اثر حاضر کی ماں تو غم روزگار میں الچی ہوئی ہے لیکن اتنا وقت تو ہمیں ملتا ہے کہ جب اپنے بچوں کو سلانی لگیں تو شہدادی کے دیئے ہوئے سبق پر ہم عمل پیرا ہوں اپنے زمانے کے ساتھ سے کہ جب تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب آپ اپنے فرزندی جملے آپ کی زبان سے ادھا ہوتے تھے اس کو جب ہم اپنی زبان میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ تربیت کہاں کا اور کیسے کیسے ہوتی ہے آپ یہ ارشاد فرماتی تھیں کہ کتھ میں سے ہوتا ہے تو اپنے زبان کی انا پڑھتے ہیں تو جب ہم اپنے زبان سے ٹھائی کا میں چھوٹا ہے موسیقی 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 الہی ہے تمام انسان کا تعلق جو کائنات سے ہے انسان کا تعلق جو اپنے رب سے ہے وہ تمام حوالے دے کے تمام واسطے دے کر بی بی نے کس طرح شکستہ دل انسانوں کا رب اس مالک حقیقی سے قائم کرنے کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے جس سے ہم دلی سکون پاتے ہیں قلبی سکون پاتے ہیں مختصر سا وقت کی کمی کے باعث صرف میں ان دعاؤں کا حوالہ دیتی چلوں جو صحیفت ازہرہ میں میں نے میری نظر سے گزرین جس میں حمد و سنائے الہی سے متعلق دعائیں ہیں اس کے علاوہ عبادات سے متعلق ہیں پھر اپنے روز و شب سے متعلق ہیں سختی اور رنج و غم کے دفیعے کے لیے ہیں محلک امور کے دفیعے کے لیے ہیں شدید بیماریوں کے دفیعے کے لیے دعائیں ہیں رزق کے لیے اور فلاح کے لیے آفیت کے لیے قیامت کے روز کے لیے موت کے بعد کے لیے اور متفرق امور کے لیے بی بی نے جو دعائیں ہمیں تعلیم فرمائیں اور بی بی کا تو عبادت میں تمام وقت بی بی کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر الہی میں گزرتا تھا آپ کے فرزند اکبر امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ شب جمعہ ایک شب جمعہ بی بی تمام رات عبادت میں مصروف رہی اور صبح ہوتے ہوتے آپ نے سنا کہ آپ نام لے لے کر مومنین اور مومنات کے لیے دعا فرما رہی ہیں تو شہزادہ نے بعد میں پوچھا مادر گرامی آپ سب کے لیے دعا کر رہی ہیں اپنے لیے کیوں نہیں دعا کر رہی ہیں تو فرمایا پہلے ہم سایا بعد میں اپنا گھر جس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی کے لیے بی بی کے دل میں امت مسلمہ کے لیے کس قدر در تھا اور امت مسلمہ کی فلاہ و بہبود کے لیے آپ کتنی آپ نے شروع سے اخیر تک کتنی کوشش کی اور یعنی کہ تمام گھر اب اس کی اثرات اس کا نور دیکھیں کربلا کے میدان تک پہنچتا ہے اور شام کے دربار تک پہنچتا ہے کہ بی بی نے اپنی دعاوں کو کیسے عملی نمونہ دیا کہ آپ نے اپنی اولاد کو کس طرح تربیت دی اور کیا دی کہ وہ ورثہ نہ صرف الفاظ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے بلکہ ہمیں تاریخ کے روشن باب نظر آتے ہیں جہاں بی بی کے علم و معرفت اور آپ کی تعلیم کردہ دعاوں کا اثر ہمیں نظر آتے ہیں ناظرین اکرام بی بی فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہہ کے حوالے سے ان کی سیرت کے حوالے سے آج ہمارے جو موزز مہمان آنے گرامی یہاں تھے آپ نے ان سے کچھ باتیں سنی سیرت محمد مصطفیٰ اور ہمارے جتنے بھی رول موڈلز اسلام کے حوالے سے ہیں ان کی سیرت پر ہم گفتگو کے بہت پروگرام سنتے ہیں کرتے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ معاشرے کی جو اخلاقی صورتحال ہے اس میں ہمیں کہیں عمل کی صورت میں اس سیرت کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا آئیے آج جن بی بی کا یہ پروگرام ہے ان کے وسیلے سے یہ دعا کریں پروردگار سے اور اپنے شافع محشر محمد مصطفیٰ سے یہ فریاد کریں کہ آپ اپنی جگر پارہ بی بی فاطمہ تو زہرہ کے صدقے سے ہماری تمام خواتین کو اور اپنے تمام امتیوں کو اور اپنی اولاد کو اس راستے پر چلنے کی ہدایت فرمائیں جس کی تعلیمات کے لیے آپ نے اور آپ کے گھرانے نے بہت بڑی قربانی پیش کی خدا حافظ